اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ویئرز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویئرز آج میں آپ کو ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن کا مکمل ریبیو دوں گا ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن میدے کی تضابیت سینے کی جلن اور ہرٹ پن کے لیے بہت ہی مفیض سیرپ ہے ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن کن کونڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اس کے کانٹرائی انڈیکیشن کیا ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ویئرز سب سے پہلے میری افسرکویسٹ ہے میرا چینل میڈیکوز انفو سبسکرائب کریں ویئرز بات کرتے ہیں ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن کی پیکجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں ایک سو بیس ایمیل سیرپ ہوتا ہے اور اس کی قیمت پچاس رفے ہے یہ ایویڈ کمپنی کی پروڈکٹ ہے جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے یہ کسی بھی میڈیکا سٹور اور فارمیسی سٹور سے آسانی سے مل جاتا ہے ویئرز بات کرتے ہیں ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں المونیا مگنیشیا اور سمیتھیکون پائے جاتا ہے ویئرز بات کرتے ہیں ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن کا صحیح طریقہ استعمال اور خوراک کی تو ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن دن میں دو بات دو چائے کے چمچے استعمال کرنا ہے یعنی کہ دو چائے کے چمچ صبح اور دو چائے کے سمچ شام کو استعمال کرنا ہے اور سیرپ کھانا کھانے سے بیس منٹ پہلے استعمال کرنا ہے تو پھر آپ کو ایفیکٹیو ریزلٹ ملیں گے ویئرز بات کرتے ہیں ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن کو کن کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدے کیا ہیں ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن خاص طور پر میدے کی تضابیت کے لئے بہت ہی مفید ہے یعنی کہ سٹامک ایسیڈیٹی کو کم کرتا ہے اور کھانا اچھے طریقے سے حضم کرنے میں مدد دیتا ہے اس طرح میدے کی تضابیت کی وجہ سے ہٹ بن ہوتا ہے ہٹ بن کے لئے ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن بہت ہی مفید ہے اس طرح جن لوگوں کا میدہ افسیٹ ہوتا ہے یعنی کہ میدے میں درد ہوتا ہے یا خوراک اچھے طریقے سے حضم نہیں ہوتی تو اس کنڈیشن میں بھی ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن بہت ہی مفید ہے اگر آپ بہت زیادہ سپائسی فوڈ کھا لیتے ہیں تو میدے میں تضابیت بڑھ جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن بہت ہی مفید ہے اگر آپ کی خوراک کی نالی میں یعنی کہ ایسو فیگس میں بہت زیادہ گیس ہے یا جلن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن بہت ہی مفید ہے اس طرح میدے کے اثر کے لیے بھی ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن بہت ہی مفید ہے اس طرح جن لوگوں کو بدحضمی ہیں بدحضمی کے لیے بھی ڈائی جیکس ایم پی سنسپینشن بہت ہی مفید ہے ڈائی جیکس ایمپی سنسپینشن میدے کی جلن سینے کی جلن میدے کی تضابیر اور میدے کے ہر قسم کے مسئلے کے لیے بہت ہی مفید ہے بیئرز بات کرتے ہیں ڈائی جیکس ایمپی سنسپینشن کے نقصانات کی تو اس کے کوئی خاص نقصانات نہیں ہیں مگر اس کی اوگر ڈوز لینے سے آپ کو کچھ معمولی سے نقصانات ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو قبض ہو سکتی ہے آپ کو ڈائی ریا ہو سکتا ہے آپ کو سردد ہو سکتا ہے آپ کو نیوزیا ہو سکتا ہے آپ کو ومیٹنگ ہو سکتی ہے بیئرز بات کرتے ہیں ڈائی جیکس ایمپی سنسپینشن کے کانٹرائنڈیکیشن کی ایسے مریض جن کو ڈائی جیکس ایمپی سنسپینشن کے کسی بھی اجراد سے کوئی بھی لرشی ہے ڈائی جیکس ایمپی سنسپینشن ہرگز استعمال نہ کریں گردوں کے مریض بھی ڈائی جیکس ایم پی سسپنشن استعمال نہ کریں ایسے مریض جن کو لیور کا مسئلہ ہے وہ بھی ڈائی جیکس ایم پی سسپنشن ہرگز استعمال نہ کریں پریگناٹ خواتین بھی ڈائی جیکس ایم پی سسپنشن استعمال نہ کریں اور بریسٹ فیڈنگ خواتین بھی ڈائی جیکس ایم پی سسپنشن ہرگز استعمال نہ کریں ویئرز یہ تھا ڈائی جیکس ایم پی سسپنشن کا مکمل ریویو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور میڈیسن کے مطلق انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈی کوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکے ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ